اسلام علیکم جی میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں بارہ جولائی کو سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کے ایکیس سے متعلق جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا اور آٹھ ججز نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا اس کے بعد حکومت نے ایک نیا کارڈ کھلا اور حکومت جو بل لے کر آئی آخر کار وہ بل کمیٹی کو بھیجا گیا پہلے منظوری دی گئی اس کے بعد کمیٹی کو بھیجا گیا اب سپریم کورٹ کا اس سے متعلق کیا ریسپونس ہوگا صدیق جان صاحب حکومت نے تو اپنا کارڈ تقریباً کھیل دیا ہے دیکھیں ملکل آپ نے صحیح کا حکومت نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے لیکن حکومت کا یہ کارڈ جو ہے یہ مس فائر ہے یہ ہوائی فائرنگ ہے اور یہ نشانے پر نہیں لگے گا اور حکومت کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا دیکھیں اس وقت چار عمارتوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ شدید ہو گئی ہے یعنی آپ دیکھیں نا کہ شہرائد اصور پہ آپ تو جاتے ہیں روز کور کرتے ہیں سنبادی کورٹ کو سپرنگ کورٹ کو اور پارلیمنٹ کو تو دیکھیں نا کہ یہ تین عمارتیں ہیں یعنی پہلے پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے ساتھ بالکل اس کی درمیان میں جنگلہ ہے اور ساتھ سپرنگ کورٹ ہے اور سپرنگ کورٹ کے ساتھ پارکنگ اور پارکنگ کے ساتھ پرمیسٹر آفیس ہے یہ تین امارتیں ہیں اور ان تین امارتوں جو تیسری امارت ہے پریمیر سٹو آفس اس کے سامنے جو ہے وہ الیکشن گمیشن اور پاکستان ہے اب یہ لڑائی ان چار کے درمیان ہے لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ماری جاتی ہیں کچھلی جاتی ہیں تو اس میں جو پہلا نشانہ بنے گا نواز شیف صاحب کا جو مہرا ہے سکندر استان راجہ وہ بنے گا شکار کیونکہ اس سے جو کام شریف خاندان لینا چاہ رہا ہے وہ اس کو بڑا بھاری پڑے گا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا اور میرا موقع ہو کہ بڑا بھاری پڑے گا ہم اپنے انداز سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہو کہ میرا پیچھے ایک سال رہ گیا ہے ایک ریٹھ سال رہ گیا میرا یعنی ایزے چیف لینگ کمیشنر اور اگر میں شریف خاندان اور بہت سے لوگ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کر گزرو تو میں کر گزرتا ہوں تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا مجھے کنٹیمٹ نے سپرینگوٹ ہٹا دے گی مس کنٹکٹ میں ہٹا دے گی ہٹا دے گی تو کیا ہوگا اس لیول کے لوگوں میں بدقسمتی سے چیزیں وہ اور طرح سے دیکھتے ہیں وہ یہ بھی شاید سوچ رہی ہو کہ میں نے ایک سال اور رہنا ہے چیف لینگ کمیشنر زیادہ زیادہ مجھے کتنی تنخواہیں مل جائیں گی مجھے نہیں پیتا چیف لینگ کمیشنر کی تنخواہ کیتے ہیں لیکن ایک فرض کر لیتے ہیں کہ ڈیڑھ کرو رو پیا تو اگر ان کو یا اس عوضے پہ چلیں ان کا نہیں کہتے اس عوضے پہ بیٹھا وہ کوئی بھی شخص ہو اس کو یہ کہا جائے کہ تم یہاں پہ رو گے سال سبا سال تمہارا رہ گیا ہے تمہیں ڈیڑھ کرو رو میکسیما ملے گا تو تمہیں اگر دو عرب دے دیا جائے تو کیا خیال ہے شریف فاندانی کی اچھی چیز ہے وہ بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے لوگوں کا اور پھر وہ ان کے آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھتے ہیں ان کے بھی خیال رکھتے ہیں ان کے بعد اور پھر ان کے ایک اور اشیر بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا کے کس ملک میں آپ کو پیسہ چاہیے کس کرنسی میں چاہیے یہ بھی وہ اس میں کوئی اس پر ان کو کریڈٹ دینا چاہیے وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں ایک لمبے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ فیسوں کا نام بھی ہو یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی لگا دیں گے کسی اور اس میں لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے نہیں سمجھاتی ہے کہ کیسے اس قندر صنع راجل صاحب یہ بھار اٹھائیں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ غلط ہوئیتا ہے کیونکہ دیکھیں سپرنگ کورٹ میں تو اطلاعات ہی ہیں کہ بڑے فیصلے کر لئے گئے ہیں اور سپرنگ کورٹ میں بڑے فیصلے کر لئے گئے ہیں اور سپرنگ کورٹ پیچھے نہیں ہٹے گی پیچھے انہیں کو ہٹنا پڑے گا ان تینوں کو پیچھ ہٹنا پڑے گا اور دیکھیں پارلیمنٹ میں کل سن رہا تھا ریمہ عمر صاحبہ کو انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپرنگ کورٹ کے فیصلے کو سمجھا ہی نہیں ہے انہوں نے جو قانون میں ترمیم کی ہیں یہ کر بھی لیں تب انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے سپرنگ کورٹ کے فیصلے کو سپرنگ کورٹ نے ماضی میں جا کے جو چیزیں ہوئی تھیں اس وقت کے حالات و واقعات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ دے جو ماضی کا چیزوں کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے انہوں نے یہ آئندہ کے لیے نہیں کر دیا کہ آئندہ بھی یعنی یاد ہوتا ہے کہ سپرنگ کورٹ نے ایسی انٹرپیٹیشن کی ہوتی کہ قانون کی کہ آئندہ بھی کہ ہماری تشریح یہ ہے اس قانون کی اگر سپرنگ کورٹ یہ کہتی کہ ہماری تشریح یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے تو ہماری تشریح ہے کہ یہ کوئی بھی جب آزاد ڈیکلیئر ہو جاتا ہے اور کسی اور پارٹی میں چلا جاتا ہے یعنی یاد سونی تات کونسل میں چلے گئے اس کے باوجود وہ کہہ سکتا ہے کہ میں دوبارہ کسی اور پارٹی میں جانا جاتا ہوں یا سپرنگ کورٹ نے یہ کہا ہوتا کہ ہم آئندہ کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جب کسی کو آزاد ڈیکلیئر کر دیا جائے گا تو وہ بات بھی بتا سکتا ہے یا میں تو آزاد نہیں تھا میں تو اس وقت فلان پارٹی کا حمایت جافتا تھا تو اب وہ اس پارٹی میں چلا جائے یہ سپرنگ کورٹ نے قانون کی تشریح نہیں کی قانون وہی ہے قانون نہیں بدلا سپرنگ کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے ماضی میں جا کے سپرنگ کورٹ نے ان حالات و واقعات کے مطابق جو تباہی اور بربادی کی گئی سپرنگ کورٹ نے اس کو ٹھیک کیا ہے اور یہ بات تو قادی فائز عیسیٰ صاحبی مان رہے ہیں تیرہ میں سے گیارہ ججز یہ بات مان رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپرنگ کورٹ کے تیرہ جنوری کے فیصلے کو غلط انٹربل کیا اور خود قادی فائز عیسیٰ صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ان ججز نے آٹھ ججز نے یہ کہا کہ سپرنگ کورٹ کے فیصلے نے جو تباہی اور بربادی کی اور الیکشن کمیشن نے جو تباہی اور بربادی اس ملکی کی یہ نہیں ہو سکتی تھی جو متناسب نمائندگی ہے اس کو مطابق یہی ہے کہ ووٹر جس کو ووٹ دیں گے وہ ایمین ایس بنیں گے ایمپی ایس بنیں گے جتنے ان کے ووٹ سے ایمین ایس ایمپی ایس بنیں گے اسی کے تناسب سے ان کو سیٹیں ملیں گی متناسب نمائندگی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے لوگوں کے ووٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے سپرنگ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب یہ ایک گراؤنڈ ڈیالیٹی ہے کہ یہ امیدوار پی ٹی آئی کے تھے پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ بطور جماعت یہ اب اگزیس نہیں کرتے الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت اگزیس نہیں کرتی کیونکہ قاضی افائی زیسر صاحب نے کیونکہ مسارت حلالی صاحبہ نے بلہ چھین لیا ہے جب قاضی نے بلہ چھین لیا ہے تو پی ٹی آئی دھرام سے گئی ختم زیرو غائب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی سے جب بلہ چھین لیا گیا تو پی ٹی آئی بطور پلیٹیکل پارٹی آؤٹ سپریم کورٹ کے گیارہ جاج یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلہ ضرور لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا لیکن پی ٹی آئی بطور جماعت تب ہی اگزیسٹ کرتی تھی نشان چھن جانے سے ایک پلیٹیکل پارٹی ایک جو اس کی بطور پلیٹیکل پارٹی وہ ختم نہیں ہو جاتی دوسرا اس کے جو پلیٹیکل پارٹی جب وہ رہتی ہے تو ایزے پلیٹیکل پارٹی اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملیں گے اور یہ پلیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اس کو محصول نشیس نے ملیں جتنا وہ اس نے ووٹ لیا ہو اس کے مطابق جتنی اس نے سیٹیں لی ہوں تو سپریم کورٹ نے بیسیکلی ماضی میں جو غلط کاریاں ہوئیں ان غلط کاریوں کو سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا سپریم کورٹ نے آئندہ کے لیے نہیں کہا کہ آئندہ بھی یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسے کسی اور جماعت میں شامل ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ میں نے تو اس جماعت میں جانا ہے میں آزار ڈکلیر ہو گیا تو وہ ماضی میں گئی ہے سپریم کورٹ مستقبل میں نہیں گئی ان کے اگر قانون کو مان بھی لیں تو یہ مستقبل پر اطلاق ہوگا ماضی پر نہیں ہوگا اور انہوں نے ماضی سے کیا ہے اس سے کوئی فارق نہیں پڑھنے والا یہ مقصود نشست ہیں پی ٹی آئی کو ملیں گی ہر صورت میں ملیں گی کوئی بھی نہیں روک سکتا اور سپریم کورٹ پیچھے نہیں اٹھے گی پیچھے ادھر ادھر والوں نے اور سامنے والوں نے اٹھنا ہے وہ سامنے والے کی تو سیاسی طور اور انسامی طور پر اوقات ہی نہیں ہیں جو الیکشن کمیشن والے اس کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کھڑو گے سپریم کورٹ کو کہ میں نہیں مانتا تمہاری بات اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن غلط سمجھا تھا تو ان کو پر ریویو ڈالنا چاہیے تھا ریویو نہیں ڈالا ابھی تک ابھی ٹائم ہے ان کے پاس ایسے مطلب ان کے پاس گیارہ دن ہیں لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست نہیں ڈالی یعنی الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا سپریم کورٹ کو آپ کا فیصلہ غلط ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ یہ ہم جو پی ٹائی کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم پی ٹائی کے ہیں سرٹیفیکیٹ انہوں نے لگایا ہے جس پہ درسخات بیسر گورٹ کے ہیں تو ہمارے پاس بیسر گورٹ اگزست نہیں کرتا حالانکہ پی ٹائی نے تیسری پر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو کل ادم قرار نہیں دیا دوسری بات یہ ہے جس بیسر مانا بھی نہیں ہے لیکن کل ادم بھی نہیں کیا مان کے ان کو سرٹیفیٹ بھی جاری نہیں کیا ان کو بلے کے نشان بھی واپس نہیں کیا لیکن الیکشن کمیشن نے ایکسپ بھی نہیں کیا اب اس بھی یہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ الیکشن کمیشن اس نے انتالیس کو تو مان لیا پی ٹائی کا ان کا بھی تو سرٹیفیٹ بیسر گورٹ صاحب نے دیا تھا تو الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے میں تزادہات ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو لڑائی لڑی ہے عدلیہ کے ساتھ یہ بیچارے مجبوراً لڑ رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے نا جیسے ہمارے جو ہمارے جو 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 جا کے اور لڑتے ہیں وہ جذبہ حب الوطنی جذبہ شہادت کے ساتھ دڑتے ہیں نا ملک کے لیے لڑتے ہیں جب وہ ملک کے لیے لڑتے ہیں تو ان کا ایمان جذبہ طاقت قوت کچھ اور ہوتی ہے اور اگر کسی کو اور کئی ملکوں کے فوجی ہیں جو پیسے کے لیے یا زبردستی ان کو میدان میں اتار دیا جاتا ہے ان کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو ہمارے جوانوں کا جذبہ ہوتا ہے وہ جو ایمان کا حب الوطنی کا وہ اس دھرتی کا یہ وہ فورس ہے نونلک والے جو آگے بھاگے پہ رہے ہیں جو زبردستی میدان میں اتارے گئے ہیں آپ کچھ کو زبردستی میدان میں اتار دنے کے لڑو وہ کیسے لڑے گا وہ بے دلی سے لڑے گا وہ جنگ ہروا دے گا یہ جنگ یہ جنگ نونلک کو ہارنی ہے یہ جنگ نونلک ہارے گی لیکن اتنی جلدی وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں سر تائم تھوڑا رہا گیا سپریم کورٹ نے ایک تائم لائن دی تھی سپریم کورٹ نے کہا تھا اتنے دن میں آپ سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے ہر امیدوار بیان ہیلپی جمع کروائے گا اس کے بعد پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروائے گی پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے کہ وہ جو تائم لائن تھی نا پندرہ ورکنگ ڈیز وہ ختم ہو رہے تھے چھے اگست کو پہلے پندرہ ورکنگ ڈیز ہفتہ اتوار نکال کے محرم کی چھوٹی نکال کے پی ٹی آئی نے کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ چھے اگستہ انہوں نے بیان ہیلپی جمع کرانے تھے اس کے بعد ساتھ ورکنگ ڈیز میں پارٹی نے وہ کرنا تھا بتانا تھا کہ ہمارے امیدوار تھے پھر اس کے بعد اگر انہوں نے نہ بتاتے الیکشنگ امیشن ان سے پوچھنا تھا وہ ایک لمبا پروسس تھا پی ٹی آئی نے زبردست کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے بہت جلدی تمام سرٹیفکیٹ جمع کروا دی ہیں تمام بیان ہیلپی پلاس سرٹیفکیٹ بھی جمع کروا دی ہے ساتھ اب وہ جو ٹائم لائن تھی نا بائیس سات اور پندر بائیس ورکنگ ڈیز جو کہ جا کے کوئی اگست کے انڈ میں جا کے مکمل ہو رہی تھی وہ چھبیس جولائی کو اگزاوسٹ ہو گئی چھبیس جولائی کو اب سات ورکنگ ڈیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو چھے اگست سے پہلے پہلے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے ان اکتالیس لوگوں کو نوٹیفائی کرنا ہے بطور پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو کہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہی کرنا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے نہیں کہا سکتا کہ جناب ہم نے آپ کو درخواست ڈالی ہوئی تھی تو آپ نے وہ ہمیں کلائریفائی نہیں کیا تو یہ وہ سارا کچھ تائم بڑی تیزی سے اس پوائنٹ پہ جا رہا ہے جہاں ان کو سرنڈر کرنا ہے نولک سرنڈر کرے گی شریف خاندان سرنڈر کرے گا سکندر سوہ راجہ سرنڈر کرے گا سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے کوئی آپشن نہیں ہے یہ جو مرضی کر لیں اور پہلے اس میں جو ٹارگٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ نوازشوں کے جو مورا ہے سکندر سوہ راجہ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ بچارہ ہاتھیوں کی لڑائی میں اس بچارے کا کام ہو جائے گا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر سینٹ سے بل اس کی پاس ہو جاتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ اگلی سٹیج ہے دیکھیں اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیا ہوتا مثال دے رہا ہوں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ الیکشن کمیشن اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ کہتی کہ جو کچھ اب تک ہوئے اس کو ہم کل ادم کر رہے ہیں مطلب اب تک سے مرادیاں ہیں کہ جو انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو آزار ڈیکلیئر کیا پھر پی ٹی آئی والے سنی تحت کانسل میں چلے گئے سپریم کورٹ کہتی ہم اس کو کل ادم کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو کانون کو مطابق دوبارہ دیکھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے انہوں نے غلط مطلب لیا پی ٹی آئی بطور پارٹی موجود تھی الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو کانون کو مطابق دوبارہ دیکھے اگر سپریم کورٹ اتنا کہہ دیتی نا پھر سپیس تھی پھر جلدی انہیں کانون بتل دیتے سپرنگ کورٹ نے کہا قانون کے مطابق دیکھو قانون وہ کہتے آج ہم نے دیکھنا ہے قانون یہ ہے ہاں بالکل لیکن سپرنگ کورٹ ایسا نہیں کیا سپرنگ کورٹ دیکھیں آج یہ جو تنقید کرتے ہیں جو لوگ کہ جی سپرنگ کورٹ نے جناب یہ کیسے کہہ دیا وہ کیسے کہہ دیا پندرہ دن کیسے دے دیئے یہ وہ بھول گئے ہیں آپ کا سنسوری صاحب والی ججمن سپرنگ کورٹ نے کہا اتنے وجہ اس دن کوئی اجلاس بلائے جائے گا فلان ٹائم تک اجلاس جاری رہے گا اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ادم اعتماد کی تحریک پہ عمل درامت نہیں ہو جاتا ایک ایک چیز ایک ایک مرلہ سپرنگ کورٹ نے لکھ دیا تھا ایسے نہیں ہوتا ان کو پیچھ اٹنا ہے ان کو شکاست ہونی ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کتنی زلط کما کے اور یہ شکاست ایکسپ کرنی ہے یہ مخصوص نشستوں کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیا مکانات ہے کب تک آ سکتا ہے میرا خیال ہے آپ نے اچھا سوال کیا میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہفتے میں آ سکتا ہے کسی بھی وقت آ سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ تحریری فیصلہ آئے تو یہ سارے ابحام دور ہو جائیں سب کچھ کلیر ہو جائے اور الیکشن کمیشن کی بھی طبیعت صاف ہو جائے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تحریری فیصلہ آئے گا اور اس میں جو اضافی نوٹ آئیں گے مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ تین چار اضافی نوٹ آئیں گے مجھے تو لگتا ہے تین چار اضافی نوٹ آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جو تحریری فیصلہ آئے گا جو اس میں اضافی نوٹ آئیں گے اگلا پورا مہینہ پاکستان کی پوری سیاست پورا سب کچھ اس کے گز گھومے گا آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ مقصوص نشستوں سے متعلق جو تحریری فیصلہ ہے وہ تقریبا لکھا جا چکا ہے اور ججز کے اندر جو ہے وہ اس وقت سرکولیٹ کر دیا گیا ہے بارال مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ